ہم آج بنانے والے ہیں کراری بھنڈی وہ بھی چولے والی تو ہم لے لیں گے کڑھائی میں اپنا سرسوں کا تیل گرم کر لیں گے اور یہ ڈالی ہم نے کٹی ہوئی اپنی بھنڈی اور بھنڈی کو ہم دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے چلائیں گے اور فرائی ہونے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور پھر ڈالیں گے ہم جیرہ اور جیرے کے بعد یہ ہمارا پیاج کا پیسٹ اس کو ہم پورے اچھی طریقے سے کر لیں گے مکس جب تک نہیں ہو جاتا اور دیکھیں پورا مکس کر کرنے کے بعد پورا ٹھک پیچٹ ہو گیا اس میں مرچی حال دھی دھنیا پاؤڈر نما یہ ڈال کے پورا میکس کر لیں گے اور جب میکس ہونے کے بعد اور جو ہم نے بھنڈی فرائی کر ہی تھی فرائی کرنے کے بعد اس میں پورے مکسٹر میں ہم بہت اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں پوری اچھی طریقے سے آپ کو دکھ رہtin ہوگے میکس ہوتی ہوئی فر اس میں ہم ڈالیں گے اپنا گرم مسالہ اور گرم مسالہ کے بعد ہم اسے کر لیں گے اچھے سے میکس اور یہ رہا ہمارا لاسٹ میں چھور پاورڈر اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہماری بھٹی ہے